ایسی کانک ملی ہے نا تا ڈیموں میں اور تیرے مودت کانک ہے پچھنا نا سارے ہیں تو ایسی کانک ملی ہے ہو گئی ہے کالیجر یوں نہیں سی انجو مر کی کانکرم ہو پنجاب پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہیں پہ اریسٹ کر کے اغواہ کر کے اب ڈکٹ کر کے وزیراعظم صاحب کو وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں ابھی تو اتنا سا ہوا ہے ابھی تو پوری رات باقی ہے ابھی تو اتنا ہوئی ہے آپ سپیکر یہ ملک میں کیا ہو رہے یہ کونسی یہاں پہ چیز غیر قانونی طور پہ یہ سارا کھلواڑا ہم لوگ کر رہے ہیں ان بات سپریم کورٹ جو ہے ان کو بلاتی ہے ان کو وہاں سے بری کرتی ہے ان کو ریلیز کرتی ہے وہاں پہ جو نقصان ہوا اس پری میڈیٹیٹڈ پلان کا یہ جو لندن پلان کا حصہ تھا اور یار تیرے شکل بھی مراسیاں ہوں گھرے گی یار پا کوئی چونہیں مالے آمودے ہوتے جس پہ ووٹ آف نور کانفیڈن سے شروع ہوتا ہے اور آج تک وہ آپ کا لندن پلان کا حصہ وہ کہانی وہ داغدار کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جناب سپیکر یہ ہم لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں بھی ان کو بھول گیا ہے ان کی ولدیتیں اتنی ولدیتیں بھی بدل گیا ہے ولدیت کا خانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن نام نہیں ختم ہو رہے لیکن ہر دوا وردی والا والد بنا ہے ایسی کالک ملی ہے نا تا دیموں کے اور تیرے مودے کالک ہے پچھنا نا سارے انتوں اگر یہ کالجڑی ہو نہیں سی ان جو عمر کی کانفیرم ہو سائی ہے نا ابے کلوں نہیں مانتے تھے میں چیر کلوں مانگا ابھی تو اتنا سا ہوا ہے ابھی تو پوری رات باقی ہے ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں بھی ان کو بھول گیا ہے ان کی ولدیتیں اتنی ولدیتیں بدل گیا ہے ولدیت کا خانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن نام نہیں ختم ہو رہے لیکن ہر دوا وردی والا والد بنا ہے بڑی چپی ہے میری مجابی شوقت عزیز کی بناسیوں کی طرح جو یہ تعریف کرتے تھے آپ خود گواہ ہیں مراسی اتنی نہیں تعریف کرتے جتنی یہ تعریف کرتے تھے اللہ پاغرہ کے جوڑی ہیں سلامت رہے یہ ڈالرگ بولتے تھے آپ نے کوئی نام نہیں لیا وہ آپ سے چپ نہیں ہو رہے یہاں پیاسد قیسر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانتا ہمارے لئے تو ماں باپ اللہ کے بات سب سے بڑی وہ چیز ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ماں باپ سے معافی ماننے کو تیار ہے اچھیتا اچھیتا نکل دیئے بھی نہیں ہے آپ کے لیڑے تو تو کرما نہیں آتا تھا اس کا تو خاطر بھی نہیں کہنا آتا اس طرح تو پھر آپ لوگوں کی تقریب ہوئی نہیں سکے گی آپ کی تقریب میں کوئی نہیں بولا تھا ابھی تو پوری رات باقی ہے ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اس کے بعد یہ جناب کہتے ہیں کہ آم فورسز کی اوٹھ ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے وہ بھی ست سے پہلے جو ہے یوں خانے وائلیٹ کی سون چک کے مکر گیا قرآن پہ اوٹھ لی حلف لیا سبزلالی پرچم پہ حلف لیا اقتدار کے لیے اس ملک کی تاریخ کا دھارہ بدل دیا انیس سو اٹھاون اکتوبر سے لے کے آج دوہزار چوبیس آگیا ہے پاکستان سنبھل نہیں پایا جناب سپیکر آج بھی قدر مکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے صرف اس لیے کہ ایوب خان نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ اٹھا تھا اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے نہ ان کو گلے ہوتے نہ ہمیں گلے ہوتے جو جڑ ہے اس سارے شاخصانے کی جو جڑ ہے اس کی لاقانونیت کی آئین کی پامالی کی نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پانسے کے اوپر ابتدا تو ہو ابتدا تو ہو بیٹھے 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 جی آپ بات کیجئے مشرف سے لے کے زہر الاسلام شجاہ پاشاہ اس کے بعد باجوا اس کے بعد فیض اتنی ولدیتیں انہوں میں بدلی ہیں اتنی ولدیتیں میں ان کا بھول گیا ہے بھول گیا ہے یہ ولدیتیں ان کی ولدیتیں اتنی ولدیتیں بدل گیا ہے ولدیت کا خانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن نام نہیں ختم ہو رہے جی آپ کی کیا فرمائش ہے جی سارے بیچ میں سب بلکل بلکل کوئی ایک سیکشن نہیں ہے لیکن ہر دوہ وردی والا والد بنا ہے سیاسی والد میں سیاسی والد کہہ رہا ہوں ولدیت کو ایکسپنج کر رہا ہوں سیاسی والد کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی نہیں دو دن کی چھٹی نہ لے لیں ہمیں ہمیں کیوں دیکھتے ہو ہم تو مانتے ہیں ہم جنرل زیا کے ساتھ تھے ہم نے اس فلور کے اوپر معافی مانگی ہوئی ہے اس چیز کی یہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ تھے جنرل زیا کے ساتھ تھے ان کو یاد نہیں ہے کہ کہاں کہاں تھے یہ ان سیاسی ورکروں کو اتنا خوف ہے کہ وکیلوں کی وردی پینک کے ہاؤس میں بھی آتے ہیں دوار صاحب آپ کو مائک نہیں ملے گا بات کیجئے بات کیجئے دوار صاحب بات کیجئے آپ نے کوئی نام نہیں لیا وہ آپ سے چھپ نہیں ہو رہے آپ نے کوئی نام نہیں لیا آپ بات کیجئے نہیں کوئی پوائنٹ آب آٹمی میں نے ایک مائک دیا ہوا ہے یہ یک طرف آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی چیئر کا صرف آپ بات کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں جی بلکل آپ بات کیجئے جی خواہدہ صاحب بات کیجئے ہاؤس ان آرڈر کروائیں یہ آپ کی ڈیوڈی ہے جی کائنلی تشریف رکھیں نہیں تو پھر آپ جی خواہدہ صاحب آپ بات کریں جس طرح چار سال انہوں نے ہاؤس چلایا ہے یہاں بیعصد قیسر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانتا ہمارے لئے تو مام باپ اللہ کا اللہ کے بات سب سے بڑی وہ چیز ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ مام باپ سے معافی ماننا کو تیارا ہے حسد قیسر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانتا ان کے لیڈر کہتے ہیں یا میں اس باپ کے مطلق وہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے وہ نہ کہی ہو جنابہ سپیکر ان کے اعتماد کا یہ حال ہے کہ وہ شہر افضل مروت مجھے جو ہے وہ مجھے ملنے آ گیا آپ کے پاس ملنے چلا گیا اس ہاؤس کے معاملات انہوں نے یہاں تک پنچا دیئے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا بندہ گورنمنٹ سے نہیں مل سکتا گورنمنٹ کا بندہ اپوزیشن سے نہیں مل سکتا اور اور اس کے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کوئی پوائنٹ آبارٹنی میں نے ایک مائک دیا ہوا ہے یہ یک طرفہ آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی چیئر کا صرف آپ بات کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں جی بالکل آپ بات کیجئے جی خواہدہ صاحب آپ کیجئے ہاؤس ان آرڈر کروائیں یہ آپ کی ڈیوڈی ہے جی کائنلی تشریف رکھیں نہیں تو پھر آپ جی خواہدہ صاحب آپ بات کریں جس طرح چار سال انہوں نے ہاؤس چلایا ہے جہاں پہ حصد قیصر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانتا ہمارے لیے تو مام باپ اللہ کے بات سب سے بڑی وہ چیز ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ مام باپ سے معافی ماننے کو تیارا ہے حصد قیصر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانتا